دیکھئے علی آپ کو ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جائیں گے نائنٹین سیونٹی ون میں جب انڈیا نے پاکستان کو توڑا تھا اس سے کم از کم ڈیڑھ سال پہلے انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی سادش تیار کرنی شروع کر دی تھی اور اس کے آثار انڈین فورن پولسی سے آپ کو نظر آتے تھے کس طرح اندرہ گاندی رشیہ گئی وہاں اس میں موہدے کیے کس طرح امریکہ گئی نکسن سے ملی کس طرح اس نے پورے خطے میں پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا شروع کیا جب وہ ایک کوئی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن آپ بیلڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ایک ڈیپلومیٹک اور پولیٹیکل انوارمنٹ کرتے ہیں امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف ماسک ڈسٹرکشنز کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کیا آپ نے ساتھ ملایا کوالیشن بنایا جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں نائن لیون کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا تو یہ جو کچھ اس وقت نرندر موڈی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان کے پرانے قدیم دوستوں کو اغوا کر کے ہائی جیک کر کے نرندر موڈی لے جا چکا ہے سعودی عرب جا کے جو سٹیٹیجیک الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے ہیں پریکٹیکلی پاکستان کو رپلیس کر دیا اس نے سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سویل اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے موڈی کو دیا گیا بابشاہ سلمان کی طرف سے اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے اس کے باوجود موڈی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کی اوپر اور ایران کے ساتھ سٹیٹیجیک الائنسز اتنے بڑے بناتا ہے اور کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوارمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبوشن یادیو جیسے دہشتگر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہوسٹائل کر چکا ہے بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں امریکنز کو پہلے ہی علائب تحادی بنا چکا ہے اپنا وہ کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیسمن کے ڈیوٹی ہے وہ امریکنز بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں اور پاکستان نے اس وقت پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے ہیں افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے ہیں بنگلہ دیش پاکستانیوں کو پھانسیاں دے رہا ہے سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور شیاسی معاملات سے وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پالسی ہے نہ کوئی فورن منسٹر ہے پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن زیادہ حمد صاحب دباہ شریف صاحب نے بطور وزیراعظم پاکستانی پرائم منسٹر کا نہیں ہے اور وزیر خارجہ بھی خودی ہیں تو جتنے غیر ملکی دوریں انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے علی یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نرندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستان کو ریجن میں آئسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اپنے اپنے پنامہ لیگز کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نحسل انٹرسٹ میں ہو بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ جبکہ انڈیا کے نرندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی دوست اب باقی نہیں رہا ہے